بہت سباکج بیوز آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں کہانی کرسی کی میں سورب آپ کے ساتھ اور کہانی کرسی کی میں آج بات کر رہے ہیں ہم ڈان مافیا مختار انساری کے انت کی جس کا انت ہوا بگ یو پی کی باندھا جیل میں جس میں بڑی مشکلوں سے اس کو یو پی میں شفٹ کیا گیا تھا اور یو پی میں یوں کیا دیتنات کی سرکار میں آپ سمجھیں سکتے ویسے اس کے اس لیول کے اپرادی کو جیل میں کس قسم کی سبیدھائیاں نہیں ملتی ہوں گی وہ سب کے آنند یہ لے چکا پچھلے دو درشق میں جب سے یہ جیل میں تھا اور جب یوگی سرکار آئی اس سے پہلے یو پی کی جیلوں میں اس کے بعد جب یو پی یوگی سرکار آگئی تو اس نے اپنے اوپر فرضی مقدمہ رکھوا کر گئے پنجاب کی جیل میں شفٹ ہو گیا پنجاب کی جیل میں اس کو داماد کا ٹریٹپنٹ پلتا تھا وہاں جو چاہتا تھا ہو جاتا تھا پھر لیکن اس کی قسمت خرابتی ہو گیا دیتنا دوبارہ ستہ میں آگیا یو پی میں شفٹ کر آیا گیا سپریم کورٹ کے کہنے کے بعد اور اس کے بعد پھر اس کے اندھ کی کہانی جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں ساری صورتہ ہیں بند ہو گئی گھر کا کھانا بند ہو گیا اور بس پھر دھیرے 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 مختار انساری لوگ کہتے ہیں کہ پریشان ہو گیا ڈپریشن میں چلا گیا پریوار سے ملاقاتیں کم ہو گئیں اور پھر رات کا برائی کہ دل کا دورہ پڑھنے سے اس کی موت ہو گئی بہرحال لیکن ہمارے یہ جو اب ترے ترے کے نیتاؤں کے جو بیان آ رہے ہیں وہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں اور اب چونکہ چناب چل رہا ہے تو چناب میں اثر تو ضرور پڑھے گا مختار انساری کے جو بھائی ہیں وہ ان کو ٹکٹ ملا ہوا ہے افضال انساری کو سپا کا ٹکٹ ملا ہوا ہے گازیپور سے لوگ سبا کا پہلے بس پاس سے سانسط تھے اب ان کو سپا نے ٹکٹ دیا ہوا ہے تو چناب میں کیا ہوگا گازیپور کی سیٹ کا کیا ہوگا اس پر ہم لوگ بات کریں گے اور میں آپ کو بیان سنانا چاہتا ہوں اور کوئی چھوٹے نیتا نہیں ادھیر انجن چودھری کانگریس پارٹی کے نیتا وہ کہہ رہے ہیں کبھی گاڑی پلٹ جاتی ہے کبھی گنڈا کسی کو گولی مار دیتا ہے یا نتیک احمد والے معاملے میں کبھی جیل میں موت ہو جاتی ہے شام یادف بسپا کے سانسط ہیں وہ بھی آئے یہ غلط ہو رہا ہے یوپی میں ایک ایک کر کے جو سامنے دشمن دکھائی دیتا ہے اس کو یوپی کی سرکار مار رہی ہے بھاجپا والے مروا رہے ہیں ایک ورگ کو خاص ورگ کو خوش کرنے کے لیے سنیے ذرا آپ یہ دونوں بیان جس کو لگے گولی سے بھون دیا جاتے ہیں اور ایک دھبا لگا جاتے ہیں کوئی کریمینال ہوتے ہیں کوئی بھاگ بھاگنے کے کوشش کیے بغیرہ بغیرہ بہانہ بناتے ہوئے اتر پدیش میں ایک دہشت کی محل پائدہ ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کیونکہ جیل کھانا کے اندر جب پولیس ہداست میں رہتے ہیں تب بھی لوگ کو گولی سے بھون دیا جاتے ہیں یہ ہندوستان میں اور کہیں نہیں ہے جو اتر پدیش میں چلتے آتے ہیں آج بھی چل رہے ہیں موکتار انساری کی موت سے ایسا لگتا ہے کہ سرکار کانونی ڈھنگ سے ناکامیاب رہنے پر منمانی ڈھنگ سے ایک خاص ورگ یا مجھب کے لوگوں کو بیرودیوں کو مار رہی ہے دیر انجن چودری نے کہا یو پی میں دہشت کا ماحول بنا رکھا ایک مافیا کی موت ہو رہی ہے نیچرل ڈیتھ ہے دل کا دورہ پڑھنے سے اور وہ کہہ رہے ہیں یو پی میں عجیب دہشت کا ماحول ہے جیسے جانے دہشت سے مختار انساری کی موت ہو گئی ہو شام یادب نے تو چلی تھوڑا اور کھل کر کہہ دیا یہ ایک خاص دھرم کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے دہشت تو ہے دہشت میں ہی تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہنے کہیں وہ دہشت ہے مختار انساری میں دہشت تو تھا اور یہی دہشت جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا کارن بنا تو سبحاوک ہے مافیاوں میں دہشت نہیں ہونا چاہیے تو اور کس میں ہونے چاہیے ہیں جیسا ماحول یو پی کے اندر بنا دیا ہے در کا وہ کہیں اور نہیں ہے دیکھیں ادھی رنجن چودری ان کو ممتہ سے نپٹ لے پہلے وہ زیادہ اچھا ہے وہ یوگی آدھی تینات سے نپٹنا ان کے لیے سمبھاؤ نہیں ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ کانگریس پارٹی جس طریقے سے مافیاوں کے سمرتن میں آ کر کے کھڑی ہو رہی ہے اور صرف اس لیے کیونکہ وہ مسلم ہے تو یقین مانی ہے نارندر موڈی نہیں چاہ رہے ہیں کہ یہ اسی بیس ہو لیکن یہ جان بوچ کر کے اسی بیس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اتر پردیش کی راجنیتی میں نہ تو یوگی جی نے اس پرکار کی بات کی نہیں نارندر موڈی نے نہیں بھارتی جانتا پارٹی کسی پروکتہ نے اس بنگی بات کی ہے لیکن چونکہ وہ مسلم ہے اس لیے مسلم بوٹوں کو دھیان میں رکھ کے کانگریس پارٹی بی ایس پی سماجوادی پارٹی مافیاوں کے سمرتن میں ایسے ڈان اور کرمنل کے سمرتن میں آ کر کے کھڑی ہو رہی ہے اور ایک مجحب سے اسے جوڑ رہی ہے تو سبحاوی کہہ کہ اس پرکار کا سر کھل کر مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ کہاں چلی گئی ہماری نہیں نہیں جوڑ رہے ہیں وہ لوگ جوڑ رہے ہیں بیجی بھی نہیں جوڑ رہی ہے یہ لوگ جو بول رہے ہیں آنکھ کا پانی مر گیا کہاں چلی گئی شرم بھائی کوئی کوئی آپ کے دیش کا کوئی ایسا وقتی نہیں جیز نے دیش کا نام روشن کیا اس کی موت نہیں ہوئی ہے گنڈیا کی موت ہوئی ہے 65 مقدمے ہتیاں رنگداری اپہرن وہ مر رہا ہے بھائی دیکھیں مکتار انساری کے کیس میں تو ویسے بھی ہندو مسلمیوں اس کا جو سب سے شاپ شوٹر تھا منا بجرنگ اب آپ ایسے وقتی میں وہ ڈان تھا نہیں ابھی آپ ہی رو کہہ رہے تھے بلکل سپش دکھائی دے رہا ہے کہ اس آدمی کی موت کو سیدھے مسلمان ووٹ سے جوڑ دینا چاہ رہی ہیں کچھ نہیں ہو سکتا ساری پارٹیاں نان بیجے پی چھوڑ کر کے جو پرہاو اور ڈر لوگوں کے بیچ میں تھا مجھے لگتا ہے ساری ایک ایک دو طرح سے دیکھ لینا چاہیے ایک تو یہ کہ ٹھیک بات ہے کہ یہ جو پہلی بات تو یہ کہ میں جب تک کچھ مارٹم ریپورٹ کچھ نہ کہہ دے یا کچھ نہ آ جائے تو صاف دیکھتا ہے کہ دل کا دورہ پڑا ہے لیکن شہاب الدین مکتار انساری اور عثیق احمد یہ ایک مافیا ٹرائنگل تو تھا یہ ایک اپراد کا بیہار اور پوری اتر پردیش کا بہت بڑا ٹرائنگل اور الہاباد گازیپور اور سیوان دوسری جو چیز ہے آپ کس کی کس کی اُس وقت ہتیا ہوئی تھی آپ کلپنا کیجئے وشو ہندو پریشت کے کوشا دھیکش تھے کوئلے کے بہت بڑے بیعاپاری تھے نند کشور رونگٹا ان کی ہتیا ہو گئی آج تک ان کی لاش نہیں ملی یہ ایک دو گھٹنا کرم نہیں ابھی کہ اگر بات کریں تو جتنے لوگ کشنا نندرائے کی ہتیا میں شامل تھے آروپی تھے دوشی تھے وہ سب مر گئے منا بجرنگی مر گیا جیوہ مر گیا اب تو مختار کا دل کا دورہ پڑھنے سے ہو گئے ایسے جتنے لوگ شامل تھے وہ سب مر گئے مار دیئے گئے لیکن یہ سارے مافیا تھے نا اور اب اس کا دوسرا پہلو جس کو زیادہ بات کرنا جارہوئی کیونکہ آپ نے شروع ہی کہانی کرسی کے شوہ سے یہاں سے کیا تھا کہ اکھل بھارتی راشتری کانگریس کے راشتری ادھیکش ان کے دادا جی تھے ان کا نام بھی مختار انساری تھا وہ مسلم لوگ کے بھی تھے لیکن اب آگے آ جائیے جب اتر پردیش میں لڑکی ہوں لڑ سکتی ہیں کیمپین چل رہی تھی رینکا گاندھی کی اسی وقت پنجاب کی روپڑ جیل میں ساری سیوائیں مل رہی تھی کریشنا نندرائے کی پتنی نے چٹھی لکھی کہ بھئیہ سروچ نیالے میں یوپی سرکار جا رہی یہ نوبت کیوں آنی چاہیے کہ ایک مافیا کو یہاں کانونی دائرے میں لانے کے لیے اس طرح کی ریکویسٹ یا نیویدن کرنا پڑے پریانکا گاندھی وادرا نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا کانگریس پارٹی کے جو ابھی کے ادھیکش ہیں ایک تو پریانکا گاندھی ہو دوسرا ابھی کے جو ادھیکش ہیں پردیش ادھیکش اجائرہ ان کے سگے بڑے بھائی کی ہتیا اوڈھے شرائی کی اب وہ بھی اگر یہ ساری چیزیں بھی کانگریس کو اور کانگریس کے کارکرتاؤں کو یاد نہیں آرہی میں کانگریس کے پروکتاؤں کو دیکھ رہا ہوں جس کو کہہ رہا ہوں جس کو کہہ رہا ہوں کہتے ہیں نا کہاوت ہوتی وہ زیادہ ہی بنے ہوئے اس وقت ان کے محسے جو شبد فوٹ رہے ہیں آپ دیکھیں گے تو لگے کہ جیسے یوگی آدھتناتھ نے جا کے وہاں تکیہوں کی اسے دبا دیا دل کا دورہ پڑ گیا اس طرح کی بات کر رہا ہے ہرسواردن جی خرم سنکٹ کانگریسیوں کا سوچیے کہ وہ بیچارے جو ساری زندگی ان کی جس طرح سے بھی تھی اور آپ کو لگتا ہے یوں ہی کانگریس اتر پردیش میں ختم ہوتی جا رہی دو ویدھائک والی ایک سانسد والی پارٹی رہ گئی یوں ہی یہ ستی آگئی کہ وہ ڈبل ڈیجٹ میں بھی اس کا ووٹ بینک نہیں رہ گیا یوں ہی یہ ستی آگئی کہ امیٹھی اور رائی بریل تک سے پرتیاشی نہیں گھوشت کر پا رہی نہیں نہیں ہرسواردن جی ایک سانسد والدن جی بس یہ کومنٹ آئے میں وہ پڑ دوں کیونکہ بڑی چرچہ یہاں ہو گئی آپ نے بھی کہا دہشت تو ہے اب یہ پبلک کے کومنٹ آ رہے ہیں میرے پاس پبلک اس کو کیسے لے رہی ہے اور یہ در یہی جو مجھے لگ رہا ہے بات جو ہے کومنٹ میں آب ہی پڑوں گا یہ جو پبلک کے بیچ میں جو میسیج ہے نا یہ شاید باقی نتاؤں کو پتھا ہے یہ میسیج آیا ہے کبھی غلط نہ کیجئے طاقت کا اوپیو نہ جانے کب بن جائے جیون میں یوگی جی کا یوگ نہیں لیکن یہ انہوں نے جو لکھا یہ تو سیریس نوٹ پہ ہے نا کہ اگر بھاجپا کی سرکار نہیں آتی یوگی آدیتنات دوبارہ مکھی منتری نہیں ہوتے تو آج آپ انہیں سارے لوگوں کو پھر کافیلوں میں دیکھ رہے ہوتے مکتار انساری کو چھوڑ دیں یہ سارے لوگ ہیں آج پھر سے آپ کو اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں سنسطھا گت اپراد تو یوگی آدیتنات نے ختم کر دیا چھٹپوٹ گنڈا کر دی کوئی راہ چلتے کسی کو مار دیا ایسی گھٹنائیں نہیں ختم ہوئی رام راجے نہیں آیا ہے ہر دوسرے چوتھی اپراد کی گھٹنائیں سنسطھا گت اپراد جو ڈی ایم اور ایس پی کے اوپر ہوتے تھے جو مکھ منتری کاریالہ سے جو سیدھے وہ نردیش لے کے اور ڈی ایم کو بتاتے تھے وہ تو ختم ہویا یا آپ کچھ کہہ رہے ہیں بری سنید میں یوگی آدیتنات کے جو سنگٹیت اپراد اٹھا پدیش میں کرتے ہیں انہیں آڈینٹیفائٹ کیا اور پچاس کو گھرہ منترہ لے کے دن اٹھا پدیش میں کیا اور بارہ اپرادیوں کو انہیں پولیس بکھا لے کے دن کیا اور ان کی پوری مونٹیرنگ کروائی وہاں پر ان کا آرثنگ نقصیس کیا کہاں سے پیسہ آتا ہے ان کے گینگ میں کون کون لوگیں ان سب کے اوپر ایف آئی درج کروانا سمیہ سے کیس سنا کیس کا ٹرائل کروانا سرکاری وکیل پریزنٹ ہو رہے کی نہیں ہو رہے سجا مل رہے کی نہیں مل رہی انہیں اگر بار بار بیل مل رہی ہے بار بار ان کی ڈیٹ آگے بڑھ رہی ہے تو کیوں بڑھ رہی ہے اس کی پوری مونٹیرنگ وہاں پر اس نے گرمانتلہ سے کروائی اور اس 62 اپرادی میں اسے 48 اپرادی یا تو اتطابدے چھوڑ گا یا انکاؤنٹر میں مارے گئے یا جیل کے اندر یا سجا مل چکی ہے اتطابدے سرکارہ کہنا ہے کہ 16 اپرادی بچے ہوئے جن کو پر کیس چل دی اور آنے والے پاس سالوں کے اندر ان کے اوپر بھی سجا ہونے والی ہے جاتا ہے گاجیپور سیٹ کی بات گاجیپور سیٹ سے افضال انساری 2019 میں مائیواتی کے ٹکٹ پر سانسد بنے تھے انہوں نے اپنی پارٹی کومی اکتہ دل کا بسپا کے اندر ویلائے کر دیا تھا اور انہوں نے بھائی افضال انساری جو اب مر گئے ہاتھ ٹک سے یہ سب سے بہلے 1996 میں بہجل سمات پارٹی کے ٹکٹ پر ودایک بنے تھے اس کے بعد 2002-2007 میں وہ نردلی بنے 2009 میں منہور جوشی کے کلاف وارانے سے چناؤ لڑا مکتار انساری نے مولی منہور جوشی کے کلاف چناؤ آرے 2014 میں 2014 میں پدھان منتری موڈی کی کلاف گوشٹا کی تھی کہ میں وارانے سے چناؤ لڑوں گا حالانکہ وہ چناؤ لڑے نہیں ہے کہہ کر کہ ووٹوں کو ادھوڑی کرنا ہو جائے گا میں چناؤ نہیں لڑتا ہوں اس کے بعد میں جب سماؤزادی پارٹی بھی نہیں آ پا ہے 2019 میں ان کے بھائی نے بسپا میں اپنی کومی اکتہ دل کا ویلائے کیا اور 2019 میں وہاں سے سانسد بنے اب وہ اکھلیش کے پارٹی سے سماؤزادی پارٹی سے سانسد دے تو اکھلیش کی مجبوری ہے کہ وہ ان کی پارٹی کے سانسد ہے انہیں وہاں سے سیٹ نکالنا ہے تو ان کی پیریوی کرے مکتار وہ آپ کلین چیٹ دے اور اس کے علاوہ دوسری سپسے بڑھا کانگریس کی مجبوری ہے کہ کانگریس جڑبندن میں اکتہ مدیش کے اندر چناؤ لڑ رہی ہے سماؤزادی پارٹی کے ساتھ تو کانگریس بھی جانتے کہ مسلمان موڈ بٹے نہیں اس لیے اس موڈ بینک کے لیے ایک ساتھ گازیپور بھی سیٹ آپ نے بتایا انیس میں بسپا بنے نکالی تھی چودہ میں یہ بجے پی کے پاس تھی کیا چودہ بجے پی کے پاس اس بار لیکن سنیوک تو بھی دوار ہے چودہ میں جب سپا بسپا کا گھر جوڑ نہیں تھا تو منو سنہا جیتے تھے منو سنہا چناؤ اب چناؤ اس کو ایک سمپتھی تو ہے ہی علاقے کے اندر نہیں لیکن سوال تو یہی ہوگا سمپتھی والا ووٹ زیادہ نکلے کیونکہ وہ ووٹ تو ایسے بھی نکل گا اور جانے کتنی جگہ ہے جہاں لوگ کہتے ہیں کہ دہشت کی وجہ سے کوئی اور ووٹ نہیں ڈال سکتا تھا اب تو وہ اس ستیاں بدل گئے لیکن ایک سمیں تک تو وہ تھا اور اب سوال یہ یہ کہ سپا بسپا کا گڑجوڑ جب نہیں ہے تو بھی کیا یہ ستی بنے گی پورا کا پورا اٹھ جائے گا اور وہ جائے گا تو کیا جس کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ دوسرا والا ورگ دوسری طرف ایک ساتھ ووٹ کرے گا وہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا یہ کیسے ہم مان لیں کیونکہ ابھی تک تو یہ تھا جب آپ کہتے ہیں سپا بسپا گڑجوڑ مطلب مسلم ووٹ ایک ساتھ جائیں اب اگر وہ ایک ساتھ جا رہا ہے کسی دوسری وجہ سے تو پھر ہندو متوں کا دھروی کرن نہیں ہوگا جاتی آدھار پر تب ہوگا یہ ہم کیسے مان لیں تو مجھے نہیں لگتا کتنا آسان ہو اوویسی صاحب کا بھی نیچے پڑ رہے ہوگے نا آپ کومنٹ زہر دینے کی شکایت کی تھی بس صحیح ہے کہ مقتر انساری نے شکایت کی تھی کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے جن کے اندر اور موت ہوگئی تو پیٹ اس سے پہلے بھی ہوئی تھی دیکھیں مقتر انساری کے بیٹے نے سپریم کورٹ میں جا کے کہا تھا کہ ان کو موت کا خطرہ ہے یا ان کو مارے جانے کا خطرہ ہے اور سپریم کورٹ کے اندر حلق نامہ دیا تھا جو یوگی سرکار ہے کہ ہم پوری طرح سے سرکشہ دیں گے یہ سارا کچھ ہو چکا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہائی کوٹ کبھی ایسا اور سرکشہ دیں گے نہیں نہیں سرکشہ دیں گئی جانچ کیا گیا کچھ بھی ہوا کچھ بھی ہوا نہیں نہیں میڈیکل انویسٹیگیشن ہوا تھا اور جانچ پوری طرح سے سامان نے پایا گیا میں کہہوں سر کچھ بھی ہوا کچھ بھی ہوا یوگی یہ مقتر انساری کی موت نیچرل قاست سے ہوئی عتیق احمد یہ دو ہی نام چرشد بہت تھے اس وقت عتیق احمد کی لوگ تو کہیں گے نا یوگی راج میں دو لوگ قتب ہو گئے دیکھیں میں تو دو لوگ نہیں ہوں نہیں نہیں سرے چرچت نام نہیں نہیں منہ بجرنگی منہ بجرنگی وکاس دوبے وکاس دوبے میں تو اس گروہ کے لوگوں کا نام لے رہا اور ایک بات میں اور قدوں بھارتی جانتا پارٹی میں ڈھیر سارے ایسے لوگ جو اس بھرم میں رہتے ہیں کئی لوگ ایسے بھرم میں رہتے ہیں جو ان مافیاں کے ساتھ اپرادیوں کے ساتھ الگ الگ سمائے پر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کی بھی اولٹی گنتی نہیں شروع ہوئی ہے سمائے سمائے پر ایسے لوگ اپنا حش دیکھتے رہے اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں ایک سمائے میں جو پورا پوروانچل صرف اپرادیوں کی وجہ سے راجنیتی میں جانا جاتا تھا آج وہ کہانی پوری طرح سے بدلتا برجیش سنگھ کامیر بتایا تھی اس کی اداوت تھی برجیش سنگھ کے ساتھ برجیش سنگھ ابھی وہ مافیا باہر ہے وہ جوانت پر ہے اور وہ یہ بھی بات ہو رہے ہیں کہ برجیش سنگھ کو غازیپور سے جو ہے ٹکٹ دیا جائے کوئی اور پارٹی جو ہے ٹکٹ دیلی کوئی اور پارٹی دیلی چنال بڑھنگی رنگ خبر رہے اس کی بات ہے لیکن میں باتا ہوں یوگی عدیتینات جو ہیں اگر وہ دیکھیں اس میں در پیدا ہو رہا ہے ان کی سرکار میں تو مافیاوں میں ڈر پیدا ہو رہا ہے عام آدمی میں تھوڑا ڈر پیدا ہو رہا ہے یہ بات عدیر رنجن جی کو بتائیے نا گندوں میں ڈر پیدا ہو رہا ہے لیکن مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے مجھے تو حیرانی اس بات کی ہو رہی ہے کہ عجی رائے کے بڑے بھائی کی حتیہ اور کیا راجنیتی آپ کی اتنی بڑی مجبوری ہے سعی بلکل ٹھیک ہے کنگریس پارٹی کے پردیش عدیق کی بھائی کی اتنی بڑی مجبوری ہے کہ آپ کنگریس پارٹی کے نیتہ کرے اس کی بہت کی جانچ کرو کھل کر کے بول نہیں پا رہے ہیں یہ شرمنہک ہے عجی رائے پر کیا بیت رہی ہوگی بیت نہیں رہی ہوگی میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آتما کیسے چپ ہے ان کی آتما کو یہ گوارہ کیسے ہو رہا ہے راجنیتی آپ کے لیے اتنی بڑی ہوگی کہ آپ کہنے ہی سکتے ہیں کہ نہیں یہ بہت بڑا مافیا تھا مارا بھی گیا ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں مارنے والے کے ساتھ کھڑے ہیں مارا بھی گیا ہے تب بھی اس کے ساتھ نیائے ہوا ہے اتنی کہنے کہ آپ کو ساہست تو کم سے کم ہونا چاہیے یہ کیسے ہے آپ نے پڑھتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے روبین ہود روبین ہود تھا امیروں سے لوٹتا تھا گریبوں میں باٹتا تھا ایسی بہت ساری کہانیاں آپ سوشل میڈیا پر دو دیں کل سام سے اپنے گھر سے لے کیا آتا تھا اپنے دادا جی کا پیسہ باٹتا تھا نا گریبوں میں آج کے سمجھ میں آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو لوگ تندر بھی رو دیں کسی ویقتی نے اپراد سے گنڈا گردی سے وصولی سے رنگداری سے کروڑوں روپیہ لوٹ لیا ہو اور اس کے آج کچھ لوگوں کو کچھ گریب لوگوں کو پانچ جار دے دیا کسی کو دو جار دے دیا کسی کو کچھ دے دیا اس کو آپ روبین ہود بنا دیں گے اور میں تو بار بار کہوں گا میرے پاس صوبہ سے سے ڈھیر سارے سندیش آتے ہیں میں نے ان کو جواب بھی دیا انہوں کا کہنا ہے کہ میڈیا پر ایسے ویقتیوں کے بارے میں ایسے اپرادیوں کے بارے میں ایتنا مہیمہ منڈن ہونا بھی کیوں چاہیے تو میں نے ان کو جواب دیا کہ ہونا اس لیے چاہیے کہ سب کو سچائی سمجھ میں آئے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایک پترکار کے طور پر ہم لوگوں کی بھی ساماجک ذمہ داری ہے کہ ہم آپ رادیوں کا مہیمہ منڈن نہ کریں کسی بھی استطی روپی نونٹ والی باتیں سنی نا آپ نے بلکل سنی ایسے صبح سے صبح سے اتنی ساری کہانیاں سوشل میڈیا پر اتنی کہا رہے ہیں بیٹی کی شادی میں یہ کنٹریبیوٹ کر دیا میڈیکل کے لیے یہ دوستہ کر دی تو بات صحیح ہے ایسے تو ملخان سنڈ ڈاکو اور مہر سنڈ ڈاکو بھی کیا کرتے تھے چمبل کے ڈاکو تو اس کا مطلب کہ یہ جسٹیفیکیشن ہے اس کا کہ آپ ڈکیت کو بھی آپ گلوریفائی کریں گے گنڈوں کو آپ جسٹیفائی کریں گے جتنے نامی گرامی گنڈے آپ کر رہے ہیں ان سبوں کے ساتھ ایسی چھوٹی بڑی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے مافیاوں کا ہم مہمہ منڈن کریں سماج کے اندر میں تو کہتا ہوں یہ کوڑت ہے اور یہ چلے گئے تو بہت اچھا ہوا سچا ہوا ہے یہ لیکن ابھی آپ نے جو وہ ٹرائنگل بتایا تھا میں اس کے بارے میں اور جاننا چاہتا ہوں بیہار کا سیوان پوروانچل کا پیاغراج اور ادھر یہ گازی پور یہ تینوں نوک کنیکٹڈ آپ سوچئے ذرا وہ دور سوچئے ذرا شہاب الدین مختار انساری عتیق احمد تینوں مل کر کے کیا دہشت مچاتے ہوں گے بیہار سے لے کر اتر پردیش میں تیکھیں اس کو یوں بھی سمجھئے کہ ایک سمجھے تک اتر پردیش اور بیہار راجنیت میں اپراد ہی زیادہ حاوی ہوتے گئے اور ایسا نہیں کہ یہ ایک دم سے وہی ہوا ایک سمجھے میں جیسے اور اگر تھوڑا سا وہ ایسے جائیں تو گورکپور میں حریشنکر تیواری تھے تو حریشنکر تیواری کانگریس کے نیتاؤں کے نزدیکی تھے ایک سمجھے میں وہ بڑے نیتاؤں اور پھر دھیرے دھیرے آپ دیکھیں تو ان کے اردگرد کے لوگ بڑے ہوتے چلے گئے جب ہم صحابت دین کی بات کرتے ہیں تو ان کو لالو پرساد یادو نے ایک سمجھے میں خوب بڑھایا ان کے خلاف نیتیش کمار نے کیا کیا ابھیان چلایا اور انہی علاقوں سے نوجوان اپراد کی دنیا میں جاتے تھے جس کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ سیوان آجمگڑ اور جب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں تو جو ممبئی کا انڈر ورڈ تھا اس میں بھی یہی کے نکلے ہوئے لڑکے جاتے تھے ہر دوسرے دن جو ہتھیا کانڈ ہوتے تھے آپ وہاں پر گولی باری سنتے ہیں داؤت کے جو لوگ سنتے تھے چھوٹا راجان چھوٹا راجان یا جو دوسرا جو ثابو سلیم وہ سارے کے سارے اسی گیروہ سے نکل کر جاتے تھے اور یہ لوگ اس کو سنسطھاگت طریقے سے راجنیتک طریقے سے ان علاقوں میں چھوٹی چھوٹی جاگیرداری چلاتے تھے اور اس کا آتنگ کا جو کہیں کہ دوش پریڈام ہوتا تھا وہ لوگوں کو جھیلنا پڑتا تھا نیتا اس سے لاب لیتے تھے اس کی باقاعدہ کمیشن کھوری آم جنتا سے اور اس کا کمیشن راجنیتک دلوکور پارٹیوں کو یہی پوسنا چاہ رہا تھا آپ سے نیتاؤں کو پارٹیوں کو کیا دیتا تھا یہ نیتاؤں کو پارٹیوں کو ایک تو ان کے اپنی سیٹ سے جیتے اس کے علاوہ اگل بگل کی سیٹ پر ان لوگوں کا پربھا ہوتا تھا اور دیکھیں یہ ایک دربھاگی کی بات ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں چاہے آپ جاتی دھرم کسی بھی وہ جیسے اگر آپ اپراد کی وہ جیسے کسی کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ بہتر کام نہیں کر رہے ایک ناغری کی طور پر آپ سوچئے لیکن دربھاگی سے ہوتا چلایا ابھی بہت کچھ ٹھیک ہو رہا ہے لیکن پھر بھی پوری طرح سے نہیں ورنہ سمویزدن شیل کیوں گھوشت کرنا پڑتا دھارہ ایک سوچے وال اس کیوں لگانی پڑتی شیل پال یاد کو کیوں ایسے گھڑی آلی آسو بہانے پڑتے دوسرے نیتاؤں کو کیوں اس طرح کی بات کرنی پڑتی شاید نہ کرنی پڑتی اس کا مطلب ابھی لوگ تنتر کو اور پریپک ہونا ہے اور ہمیں آپ کو بہتر طریقے سے سوچنے کی ضرور ہے